بات ہو رہی ہے این اے ٹو فورٹی نائن کے حوالے سے بائی الیکشن زمنی انتخابات یہاں پر ہونے جا رہے ہیں 29 اپریل کو اور اس وقت ایک نیا موڑ یہاں پر یہ سامنے آیا ہے کہ سندھ حکومت نے درخواست کر دیئے الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں جس پر مخالفت کی ہے مفتا اسمائل جو کہ نون لیگ کے یہاں پر امیدوار ہیں پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ کانٹے کا مقابلہ متوقع کیا جا رہا ہے کیونکہ پی ایس پی سے جو شخصیت کڑے ہوئی ہے وہ چیئرمن ہے مصطفی کمال اور دوسری جانب سے اگر بات کر لی جائے تو پی ٹی آئی کا یہاں پر زیادہ زور رہا ہے نون لیگ بڑے کم مارجن سے یہاں پر ہاری تھی تو تمام سیاسی جماعتیں اس وقت زور ازماری ہیں پی ایس پی کا بھی موقف لیں گے اس پر کیا موق پی ایس پی کی جانب سے آسیا اسحاق ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے کیا سمجھتی ہیں کہ الیکشن ملتوی کیا جانا چاہیے یا 29 اپریل کوئی ہونا چاہیے بہت شکریہ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی بھی ریزن سے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دوسری جو پورٹیکل پارٹیز ہیں یا سین گارمنٹ ہیں انہوں نے کیا سوچ کے یہاں پر الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی ہے ورنہ اگر روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ آف سندھ کا بھی ڈیٹا دیکھ لیا جائے جو وہ کووٹ کے بارے میں ریلیز کر رہے ہیں تو ڈسٹرک ویسٹ کے اندر تو کسی جی نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر یہوالی بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں محکمیس ہے سندھ تو کہہ رہا ہے کہ کراچی اور حدراباد میں 3 فیصد سے 8 فیصد تک شرعہ آگئی ہے کیسیز برڈ ہے دیکھیں وہ پورے کراچی کی بات کر رہے ہیں یہ دسٹرک ویسٹ کا ایک خلقہ ہے اور اس کا نام ہے بلتیا دسٹرک ویسٹ کے لیے گارمنٹ آف سندھ روزانہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کرتی ہے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کرتی ہے جس میں باقاعدہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کراچی کے کن دسٹرک کے اندر جو ہے وہ کووٹ کی کیا سیچویشن ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلیتا کہ دسٹرک ویسٹ تو لویسٹ ترین ہے لویسٹ ترین ہے اور وہاں تو کیسیز یہاں تو کیسیز کا دور جو نہیں ہے ہم یہاں پر بیٹھ کے جب ماس پہن کے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھ رہے ہوتے کہ یہاں پر تو اس طرح کی کوئی سیچویشن نہیں ہے اور خود اس کی گواہی جو ہے وہ گارمنٹ آف سندھ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ خود دیتا ہے روزانہ کی کوئی آسکر یہ ٹویسٹ کیسے آگیا کیا لگتا ہے آپ کو آسیسہ کہ سندھ حکومت کے محکمیس ہے سندھ نے کہا کہ ہم نمٹ نہیں سکتے اگر حالت بگڑ گئی نا اس تیسری لہر سے نہیں تو وہ پورے سندھ کی بات کرے نا وہ پھر ایک اس حلقے کی کیوں بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات کی کیوں جا رہی ہے بچہ کیا ہے یہ کی جا رہی ہے کہ زمینی حقائق کو جان چکے ہیں کیا ہیں زمینی حقائق کیا ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں سے فارغ ہے دوسری جماعتیں یہاں پر فارغ ہیں یہ اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اگر فارغ ہونے والی ہے تو کس سیاسی جماعت سے ڈر رہے ہیں کس کا زور یہاں پر چلنے والا ہے میں اپنے موہ سے کوئی بات نہیں کروں گی میں تو صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ایسا کریں آپ اپنا کیامرہ پکڑیں مائک پکڑیں اور آپ اس حلقے میں خود آئیں آپ جب اس حلقے میں خود آئیں گے تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ زبان ہے خلق کو نکار ہے خدا سمجھو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہوا چل پڑی ہے اچھا اور ہوا جب چلتی ہے نا تو پھر وہ اس کی جو اس کی گرمائش ہوتی ہے یا اس کی تھنڈک ہوتی ہے پھر وہ ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے نا تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ مائک پکڑیں اور کیامرہ لیں اور آپ یہاں پڑھیں میں آئوں گا اس حلقے کا وزر بھی کروں گا میری ٹیم تو جاتی رہتی ہے بزار میں خود بھی آئوں گا لیکن بات یہ ہے آزی ایسا کہ میں پچھلے الیکشن کی بات کرتا ہوں تو مجھے دو نام نظر آتے ہیں وادا نظر آتے ہیں یا پھر شریف خاندان سے شہباز شریف نظر آتے ہیں دیکھیں میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ آپ شہباز شریف کو اور مفتا اسماعیل کو ایک جگہ اکھٹا نہ کریں چلیں ٹھیک ہے شہباز شریف جو تھے وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر رہے تھے اور وہ پارٹی کے صدر تھے مسلم لیگ نون کے تو دیفنیٹی ان کا ایک اورہ ہے نا مفتا اسماعیل کا یہ اورہ نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی ہے دوسری چیز دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر آپ اچھا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شخصیت کو کمپیر نہ کریں ہر بندے کی انفرادی طور پر ایک ویلی ہوتی ہے ایک اپنی ویلی ہوتی ہے ایک دوسری بات ہوتی ہے تو پی ایس پی کے ہارنے کی جنرل ایکشن میں وجہ کیا تھی شکل تو مستف اکمال گی تھی دیکھیں سنیں میں ایک کو بتاؤں دیکھیں نہ تو اب یہ وہ دو ہزار اٹھارہ ہے اچھا نہ وہ حالات ہیں نہ وہ صورتحال ہیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی جو وعدے اور وعید کر کر آئی تھی تو بلدیا کے لوگ تو آج بدوائیں دے رہے ہیں اچھا جنہوں نے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ تو بدوائیں دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سڑک بھی ڈال دیا مسائل بھی حل کر دیئے وڈرز آپ نے ایک عرب روپے کچھ کا فنڈ ریلیس کرنے کی ترخواست بھی کر دی تھی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا چیئرمنز رہے ہیں ان کی پوری پوری بوڈیز رہی ہیں جو مسلم لیگ نون نے جو یونین کانسورٹ کے ایریکشن سے وہ جیتے گئے تھے نا ٹھیک ہے پاچ سالوں کے اندر بلال یہاں پر پانی نہیں آیا ہے آسیہ صاحب مجھے مجھے ایک بات بتایا نا ایک ایک بڑی چیز کلیم کی جاتی ہے میں چاہتا ہوں آج اس کا آپ جواب دیں پی ایس پی کا موقع دیں پچھلی دفعہ میں نے پروگرام میں بٹھایا ایک ایم پی ایک ایم کی ایم کی ایم کی تو انہوں نے کلیم کیا پانی کے اللیگل کنیکشن جو لگے ہیں وہ مصطفیٰ کمال کے دور میں لگے جب نازم تھے نہیں تو پوائنٹ اس دیکھ کہ ان کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ کوٹ نہ جائیں وہ بالکل کوٹ جائیں نا اگر ان کو یہ یقین ہے اور ان کو اتنا پتا ہے بلال آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں اور ہم بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں مصطفیٰ کمال وہ واحد آدمی ہے اس کے ہاتھوں سے تین سو ارب روپے پاکستان میں کہتے ہیں چوری اس نے نہیں کی جس کو موقع نہیں ملا مصطفیٰ کمال کو تین سو ارب روپے اس نے اپنے ہاتھ سے خرج کی ہیں آج اس کا بدترین مخالف اس کے اوپ اکیلے فردے واحد مصطفیٰ کمال تھے اکیلے فردے واحد مصطفیٰ کمال تھے یا پوری ٹیم تھی پیچھے نہیں تو وہ ٹیم تو پھر وسیم اختر کو بھی آویلیبل ہوئی وہ ٹیم تو دوسروں کو بھی آویلیبل ہو نہیں چاہیے پھر کیا ہوا مسئلہ اختیار کا نہیں مسئلہ اختیار کا نہیں مسئلہ اختیار کا نہیں بنتی ہے اور اس پیسیز کے بعد جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے انہوں نے کون سے اسٹیٹمنٹ منائے اور دوسری بات یہ کہ اس کے باوجود بلدیا کی اپنی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے پیسے اپنے کیے کہ ہمیں ملیں ان کو ایک سو ستائیس ارب روپے تو انہوں نے خود اکلین کیا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے ملے ہیں ایک سو ستائیس ارب روپے جی 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 ایک سو ستائیس ارب روپے میں ستائیس پروجیکٹ بتا دیں جو ہوئے اچھا اس کے علاوہ اے ڈی پی کے اندر جو ہے جو فنڈ آتا ہے اس کے اندر دو دو کروڑ کے دو سو پروجیکٹ بن سکتے تھے کدہ رہے ہیں دو پروجیکٹ بکھا دیں آپ مجھے ایک بات بتائیں مسئلہ اختیار کا نہیں مسئلہ کردار کا ہے دونوں شخصیات کو میں سامنے رکھتا ہوں ایک طرح مستوہ کمال جو کہ نازم کراچی رہے اور میر وسیم اختر کی بات اگر کر لی جائے سابق میر کی دونوں کے پیچھے ایک ہی سیاسی جماعتی تو کیا مستوہ کمال کو جو اینکیوم ملی تھی وہ میر کراچی وسیم اختر کو اینکیوم ملی تھی جب اس کا جواب دیں یہ بلکل کیا بات کر رہے ہیں اچھا وہی پاورفل اینکیوم ان کو بھی ملی تھی وسیم اختر کو میر کس نے ڈیکلیئر کیا تھا آج ابھی بات کر لیں کس نے اعلان کیا تھا وہی تھے جنہوں نے مستوہ کمال کو ڈیکلیئر کیا تھا تو پھر وہ ایمکیوم کے اوپر اگر آپ زوال کی بات کرتے ہیں تو ایمکیوم پہ زوال جو ہے وہ تو دوہزار سولہ کے بعد آیا ہے ٹھیک ہے مان لیا چلیں دوہزار ایک منٹ سن ہے نا اس سے پہلے تو ہر چیز کلیئر تھی نا ہر چیز اوپن تھی نا ہیلو چل رہی تھی سارا کچھ تھا یہ تو بائیس اگرس کو اگر پاکستان کے خلاف نارے نہ لگتے تو پھر تو سب کچھ وہی تھا نا بھائی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ اختیار کا نہیں کردار کا ہے اور یہ اینے کا حلقہ ہے اینے کا حلقہ ہے اینے کے حلقے میں اور جس کو یہاں کی ڈیموگرفی پتا ہے اینے ٹو پور نائم کی ان کو یہاں پر پتا ہے کہ یہاں سے جیتے گا وہی جس کو پتھان بھی ووٹ کرے گا جس کو ہزارے وال بھی ووٹ کرے گا جس کو اردو سپیکنگ بھی ووٹ کرے گا لیکسی کیا ہونے جا رہا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں آجیہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں ابھی پی ٹی آئی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے وہ کلیم کرتے کہ سندھ اکمر کے پاس سارے دپارٹمنٹ ہیں مصطفیٰ کمال اگر سیٹ جیت جاتے ہیں مسئلے کیسے حل ہوں گے پہلے تو میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ مصطفیٰ کمال کو دوسروں سے کمپیر کرنا چھوڑ دیں مصطفیٰ کمال نے کام کر کے دکھایا ہے جب لوگ رات کو سوتے تھے تو مصطفیٰ کمال ان کی دن کو بہتر کرنے کے لیے راتوں کو جاگ رہا ہوتا تھا کام کر رہا ہوتا تھا دوسری بات یہ کہ آخری دفعہ بلدیہ کے اندر جب پانی آیا تھا تو مصطفیٰ کمال لے کر آئے تھے حب سے 43 کلومیٹر لمبی پائپلین بشائی گئی تھی اور اس کے اندر 60 لاکھ گیلن جوامیا پانی آتا تھا اور ان کے جانے کے پاس انکٹ ہے اس وقت تو اس وقت تو دپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا آج تو دپارٹمنٹ سے دکھومت کے باس ہے سنے 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 لیکن میں ایک بات بتا دوں جس کو کام کرنا آتا ہے وہ کام کروا سکتا ہے اور وہ کرتا ہے مصطفیٰ کمال کو انہوں نے وسی مفتر تیلے بات چھڑی ہے تو یہاں تک بھی چلے جائے مصطفیٰ کمال کو تو وسی مفتر نے جو ہے حملییٹ کرنے کے لیے پی جی گارویج بنا گیا تھا ٹھیک ہے کیا خیال تھا اس کا ان کا کیا خیال تھا کہ جی ایک پارٹی کا چیئرمین ہے تو ابھی زندگی میں نہیں ایکسپٹ کرے گا ان کے ویم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کمال ایکسپٹ کر کے اور وہ اتر جائے گا وہاں پر ہٹا کیوں دیا تھا میں آپ سے یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ایکسپٹ کر کے وہ اس اسپٹ کرنے کے ہوکر انہوں نے کہا بھئی آج سے وسی مفتر میرا باس اور میرے نیچے جو لوگ ہیں میں ان کا باس چلو لے کر آجاؤ ساری فائلیں لے کر آؤ سارے ڈیٹا لے کر آؤ ٹھیک ہے حالت خراب ہو گئی سب کی اور اگلے دنوں ان کو اپنا نوٹیفکیشن ہوا پس اس کی وزاد یہ دی گئی تھی میں نے پروگرام کیا تھا اس پر وزاد یہ دی کہ آپ کو پروجیکٹ ڈیریکٹر بنایا گیا تھا آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو ہٹانا اور لگانا شروع کر دیں پروجیکٹ ڈیریکٹر جس دپارٹمنٹ کا انہوں نے بنایا تھا اس پروجیکٹ ڈیریکٹر کے نیچے بھی تو کچھ لوگ آرہے تھے بالکل آرہے تھے مصطفہ کمال نے پاس ان کو بھلا لیا تھا کہ میاں آجاؤ ذرا سا لے کر آجاؤ ملہب نیت میں کھوڑ تھا کتنے لوگ جو ہیں وہ خاکروب کام کر رہے ہیں کسی تنخائے لے کر جا رہے ہیں کسی گاریاں چل رہی ہیں یہ تو پی جی گار بچ ملہب مصطفہ کمال سارا پلندہ کھولنے والے تھے جو روک دیا گیا یہ ہی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بار بار ایک بات کریں ہوں کہ مسئلہ کبھی بھی استیار کا نہیں مسئلہ کردار کا کردار کا چلے میں کردار پر ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا مصطفہ کمال پی ایس پی کے چیئرمن نے ایک بڑا عوضہ رکھتے ہیں یہاں سے امیدوار ہیں اگر تو شکست ہوتی ہے تو پارٹی کی کریڈیبلیٹی کیا رہ جائے گی کیا شکست ہوتی ہے اگر شکست ہوتی ہے تو ہم یہاں پر اوگنائزیشن اپنی پوری کی پوری بناتا جا رہے ہیں ہمیں یہاں پر لوگ مل گئے ہیں پارٹی کا چیئرمن اگر کسی ایک ہلکے سے نہیں جیت سکا تو پارٹی کی کریڈیبلیٹی کیا رہ جائے گی سنیں میری بات ہمیں یہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے یہ وہ واحد ہوتا ہے یہ وہ ہلکا تھا جہاں پر مصطفہ کمال نے خود کام کیا تھا سو بیٹ کا کارڈک سپتال مصطفہ کمال بنا کر گئے تھے لیکن وہ آپریٹ نہیں ہونے دیا ٹھیک ہے نا پانی آخری دفعہ مصطفہ کمال لے کر رہے تھے کسی کا بات نہیں لے کر آیا تھا یہ جو کسی باتیں کر رہے ہیں آج وہاں بجا کے نارے لگا رہے ہیں کہ پانی کو عزت دو ان کے تین تین کیئرمنٹ دے نا یوٹی کیئرمنٹ دے نا کیا کر لیا انہوں نے بل دیا کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جو یہاں سے ایم این اے ایم پی موجود ہیں ابھی بھی موجود ہیں ایم اے ایم پی ایم اے کی سسید پر ایکشن ہو رہا ہے جو ایم اے دھائی سال رہے ہیں جو ایم پی آج بھی موجود ہیں ان میں ایک تو بین ارگنیزیشن ہو گئی اور ایک دوسری ارگنیزیشن انہوں نے کیا کر لیا مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ پی ایس پی کا مقابلہ کس سیاسی جماعت سے زیادہ تکڑا ہے لیکن یہ تو جس وقت ہوگا لیکن باہرحال میں آپ کو پھر یہ کہوں گی کہ میں اپنے موں سے بات کروں گی تو آپ یہی والی کہیں گے اپنے مومیہ میں میں نے تو آپ کو بٹھایا اس لئے جمہوریت ہے آپ اپنا موقع دے بیٹھ کر عوام آپ کو سن رہی ہے آپ کے ہلکے میں جہاں آپ الیکشن کیمپین کر رہے ہیں کون سی سیاسی جماعت ہے جس سے زیادہ ٹف مقابلہ ہے دیکھیں یہاں پر اگر آپ خود زمین پر اتریں گے میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جب آپ اتریں گے اپنا بائیک لیں کیمرہ لیں اور آپ لوگوں سے خود پوچھیں تھڑے پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ وہ مصطفیٰ کمال کا نام لے رہے ہیں باقی وہ کسی کا نام لے رہے ہیں ملکہ مجھے آپ کے اس جواب سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی سے مقابلہ نہیں ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت سن نے اور بیگر پارٹیوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے گئی یہ وہی جملہ ہو گیا کہ عوام سے مصطفیٰ کمال کا نام لے رہی ہے اور مصطفیٰ کمال کہتے تھے 18 میں کے سی ایم بھی آمارا ہوگا سنیں نا وہ تو پھر کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور طلق جائے گی چیس سے یہاں پر دخان کر دیں 2018 میں نہ 2018 کے حالات ہیں نہ 2018 والی پارٹیاں رہ گئیں نہ وہ صورتحال رہ گئیں نہ وہ لوگ رہ گئیں بات بہت آگے نکل گئی الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہمارے لئے بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا قرآن کی ایک آیت ہے وَمَقَرْهُ وَمَقَرْ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِرِينَ اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی اور اللہ سکتے بڑی چال چلنے والا ہے آج ہم الحمدللہ عزت کے ساتھ فقر کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں چلے چلے آسیہ صاحب بہت شکریہ چلے آسیہ صاحب بہت شکریہ اب میں وہیں وزٹ کروں گا اور دیکھوں گا اور آوام کی تاثرات جو ہے وہ آپ تک ناظرین لے کر آؤں گا کہ آوام اس حلقے کی کیا کہنا چاہ رہی ہے اور بقول آسیہ صاحب کے صرف مصطفہ کمال کا نام لیا جا رہا ہے لیٹس سی وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد دوسری سیاسی جماعت کا موقف لیں گے اور اس پروگرام کو پھر وائنڈ اپ کریں گے